درگ ریلوی سٹیشن میں وینڈر دوارہ یادری کے ساتھ مارپیٹ کے جانے کا معاملہ سامنے آئے ہیں جس میں درگ ریلوی سٹیشن میں وینڈر دوارہ کی جانے کی شکایت سامنے آ رہی تھی اسی کڑی میں پچھلی دنوں درگ ریلوی سٹیشن میں وینڈر چندن سن کر دوارہ سفر کر رہے یادری کے ساتھ درگ اوہار کر مارپیٹ کی گئی جس کی خبر لگتے ہی درگ آر پی ایف کے عدی کاری موقع پر پہنچے آروپی وینڈر چندن سن کر مکھرد نگر ارلا کو حراسات میں لیا اور طلب ہے کہ ستروں سے مل رہی جانکاری کے نوصار ان دنوں ریل گاڑیوں میں آوید وینڈروں کی بھرمار ہو چری ہے جس کے چلتے یہ لوگ اپنا گھٹ بنا کر یاتریوں کو پریشان اور ہلاکان کرتے دیکھے جا رہے ہیں جس پر نہ تو جی آر پی اور آر پی ایف کا دباؤ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کی منمرضی کو روکنے کا پریاز کیا جاتا ہے نتیجتن سفر کر رہے یاتریوں کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے بتا دیں درگ سٹیشن میں معمولی سی بات کو لے کر وینڈر اور یاتری کی بیچ بحث ہوئی اس کے بعد وینڈر نے یاتری کی جم کر پٹائی کر ڈالی درگ ریلے سٹیشن میں وینڈروں کے نام پر باہی لوگوں کا قبضہ ہے اویت طریقے سے کام کرنے والے ان وینڈروں کا سٹیشن پر اس قدر دب دبا ہے کہ ریلوے کے ستھانی ادھیکاری بھی ان سے اُلجنے ڈرتے ہیں اگر باہر سے آنے والا ریلوے ادھیکاری جانے انجانے میں ان کی غلط گتی بیدھیوں پر آپتی درس کرتا ہے تو وینڈر ایک ہو کر اس پر ہی پیل پڑتے ہیں جس کا اوداہرن چند مہینوں پہلے بھی دیکھا گیا تھا جب ریلوے ادھیکشن کی ان لوگوں نے جم کر پٹائے کر ڈالی تھی حالانکہ اس وقت ماملے میں کاروائے کی گئی لیکن سمائے گزرنے کے بعد حالات پہلے جیسے ہی ہو گئے اب دیکھنا ہوگا کہ ریلوے پرشاہشن اس طرح کی سمسیا سنیپٹ نے کیسی پہل کرتا ہے جس سے سفر کر رہے یادریوں کو پریشانیوں سے بچایا جا سکے ایسین نیوز کے لیے درگو سے نسیم فاروقی کے ریپورٹ